ایک محل دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لئے کیٹرنگ کا کام کرتی ہے ایوی کی ایک بیس فرینڈ ہے گریز جو اسی کے ساتھ کام کرتی ہے ایوی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اس کا ہے ایک دن ایوی کو لیپ ٹوپ پر فائی ڈی اور سیلف نام کی ایک ویب سائٹ ملتی ہے جن کا کام لوگوں کے ڈی ای نی ٹیسٹ لے کر ان کے پریواروں کو ڈھونڈنا ہے ایوی ویب سائٹ سے ایڈرس لے کر ان کو اپنا ڈی ای نی ٹیسٹ پوسٹ کر دیتی ہے اور کچھ دنوں بعد ایوی کو ایک میل آتی ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے لنڈن میں اس کا ایک اولیور ایلکزینڈر نام کا کزن ہے جو اگلے ہفتے ایوی سے نیو یورک ملنے آنے والا ہے لیکن بروس کو لگتا ہے کہ ایوی کو ایک انجان شخص سے نہیں ملنا چاہیے لیکن ایوی کہتی ہے وہ تو اس کا کزن ہے اس سے کیسا ڈر جس کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹوڈنٹ میں ملتے ہیں بات چیت کے دوران ایوی 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 کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں اس کو انگلینڈ لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ ایوی اپنی فیملی ہسٹری جان سکے لیکن کینسر کے قارن ان کی دیت ہو گئی یہ سن کر ایوی ایوی کو فیملی کا تحاس بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایوی کی پردادی کا چکر اس کے کالنوکر کے ساتھ چل رہا تھا جن سے انہیں ایک بچہ ہوا اور جس کے بعد ایوی کی ماں پیدا ہوئی اس کے بعد ایوی ایوی کو اپنے ساتھ لنڈن چلنے کو کہتا ہے ایوی بتاتا ہے کہ پریوار میں ایک کزن کی شادی ہونے والی ہے اور اگر وہ چاہے تو پورے پریوار سے مل سکتی ہے پہلے ایوی جانے سے منع کر دیتی ہے لیکن فیملی سے ملنے کا یہ موقع وہ کھونا نہیں چاہتی اس لئے وہ ساتھ چلنے کو مان جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد ایوی انگلینڈ پوستی ہے اولیور اسے ریسیف کر کر ایک محل لے کر آتا ہے یہ وہی محل ہے جو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا یہاں ایوی کی ملاقات اس محل کے مالک وولٹر سے ہوتی ہے جو ایوی سے بڑے سممان کے ساتھ ملتا ہے وولٹر ایوی کو دیکھتے ہی اسے پسند کرنے لگتا ہے جس کے بعد یہاں کا ایک پرانا نوکر فیلڈ ایوی کو محل کے اندر لے کر آتا ہے فیلڈ ایوی کو کہتا ہے وہ جہاں جایا وہاں گھوم سکتی ہے سیوائے اس بند لائبریری کو چھوڑ کر وہاں جانا منائے جس کے بعد وہ ایوی کو اس کا کمرہ دکھا دیتا ہے یہاں ایوی کو ایک پرانی نوکرانی اور ملتی ہے جس کا نم سویفٹ ہوتا ہے جو ایوی سے مل کر تھوڑی خوش اور گھبرائے ہوئی لگ رہی تھی کمرے میں ایوی کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑتی ہے سویفٹ بتاتی ہے کہ یہ یہاں کی مال کن تھی مگر کچھ سامنے پہلے ان کی موت ہو گئی اتنا کہہ کر سویفٹ وہاں سے چلی جاتی ہے دراصل یہ پینٹنگ اسی عورت کی ہے جس نے کہانی کی شروعات میں اپنی جان دی تھی رات کو وولٹر ایوی سے ملنے آتا ہے وہ اپنی باتوں سے ایوی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایوی کو گوڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو ایوی کو ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ اس عورت کو دیکھتی ہے جس نے آتمتیا کی تھی ایوی گھبرا کر اٹھ جاتی ہے جس کے بعد وہ محل میں گھومنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر نیچے پڑتی ہے نیچے فیلڈ گھر کی نئی نوکرانیوں کو سمجھا رہا تھا جب بھی بیل بجے تو اس کمرے میں فوراں جانے جہاں سے بلاو آیا ہو تب ہی لائبریری کی بیل بستی ہے فیلڈ ایک نوکرانی کو لائبریری میں جانے کو بولتا ہے نوکرانی بینہ کچھ کہے لائبریری میں چلی جاتی ہے ایوی یہ سب کچھ دیکھی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر سویپٹ آ جاتی ہے وہ ایوی کو اس کے کمرے میں جانے کو بولتی ہے لائبریری میں نوکرانی صفائی کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک اس پر ایک پرچھائی حملہ کر دیتی ہے اور اس طرح نوکرانی کا انت ہوتا ہے اگلی صبح ایوی اپنے پورے پریوار سے مل کر کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد ایک بار فیلڈ دون اوکرانیوں کو نیچے بیس میٹ میں جانے کو بولتا ہے اور ان دون اوکرانیوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو پہلے والی کا ہوا تھا رات کو ایک پارٹی میں ایوی کی ملاقات کچھ اور لوگوں سے ہوتی ہے جن میں سے ایک کا نام لوسی ہوتا ہے اور دوسری کا وکٹوریا ایوی دونوں سے مل کر کافی خوش ہوتی ہے لیکن وکٹوریا کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ایوی کو وولٹر کے ساتھ دیکھ کر وہ بلکل خوش نہیں ہے لیکن لوسی کو وکٹوریا کافی پسند آتی ہے جس کے بعد وولٹر ایوی کے ساتھ کچھ اور سمیں بٹاتا ہے دونوں میں نزدیک یا بڑھتی ہے اور دونوں ایک دوسری کو قس کرتے ہیں اسی رات ایوی کو اپنے کمرے میں ایک ساہیہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر ایوی بری طرح سے ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی وولٹر وہاں آ جاتا ہے وہ ایوی کو یقین دلاتا ہے کہ یہ سب اس کا وہم تھا ایوی اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے جس کے بعد وولٹر ایوی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو جاتا ہے اگلی صبح وکٹوریا اور لوسی ایوی کو اسپا کے لیے لینے آتے ہیں جہاں وکٹوریا ایوی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور ایوی سے کہتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اس بند درواجے کے پیچھے کیا ہے یا وہ صرف ایک بے وکوف لڑکی ہے جسے کسی چیز سے کوئی فرقی نہیں پڑتا یہ سن کر ایوی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وکٹوریا کی باتیں سن کر اس کے اندر لائبریری میں جانے کی جی کے ایسا ہوتی ہے وہ چپ چاپ لائبریری میں گھستی ہے جہاں ایک ٹیبل پر اسے کچھ ڈوکیومنٹس ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایوی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے وولٹر نے اس کی پوری ریسرچ کی تھی یہ دیکھ کر ایوی اس جگہ سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اپنا سمان پیک کری رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وولٹر وہاں پر آ جاتا ہے وہ ایوی کے جانے کا کارن پوستا ہے جس پر ایوی اسے ان ڈوکیومنٹس کے بارے میں بتا دیتی ہے یہ سن کر وولٹر ایک خوبصورت کہانی بناتا ہے وہ کہتا ہے جب اس نے پہلی بار ایوی کی تصویر دیکھی تھی تب ہی سے وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا اور وہ صرف اس لئے اس کی جانچ پر تال کر رہا تھا تاکہ اسے دھوکا نہ کھانا پڑے ایسے ہی کچھ میٹھی باتیں سن کر ایوی کا دل پیگل جاتا ہے اور وہ اس شرط پر وہاں رکنے کا فیصلہ کرتی ہے کہ اب سے ان کے بیچ کوئی راز نہیں ہوگا وولٹر اس کی بات مان جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں سیکس کرتے ہیں اس دوران وولٹر ایوی سے پوستا ہے کیا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی ایوی ہاں بول دیتی ہے اس کے بعد وولٹر یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ رات کو فیملی ڈینر ہے رات کو ملتے ہیں رات کو ایوی ڈینر کے لیے آتی ہے دینر کرتے سامنے ایوی وولٹر سے پوستی ہے دولا اور دولن کہاں ہیں جن کی شادی کے لیے وہ یہاں پر آئی ہے اس پر وولٹر مسکراتا ہے اور ایوی کی مرجی کے بنا اپنی اور ایوی کی شادی کے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ایوی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے تب ہی وولٹر فیلڈ کو جام پیش کرنے کو کہتا ہے فیلڈ پاس میں کھڑی نوکرانی کا گلہ کارتا ہے اور اس کا کھون ایک پیالے میں ڈال دیتا ہے اب ایوی پوری طرح سے ڈر جاتی ہے وولٹر کہتا ہے ایوی تم نے ہی تو کہا تھا آج کے بعد کوئی سیکرٹ نہیں اس کے بعد فیلڈ پیالوں میں کھون ڈال کر وولٹر وکٹوریا اور لوسی کو دے دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے یہ تینوں ویمپائر ہیں دراصل صدیوں سے تین الگ الگ پریواروں کے لوگ اپنے خاندان کی ایک عورت سے وولٹر کی شادی کرواتے آ رہے ہیں اور الیکزینڈر پریوار ان میں سے ایک ہے ان دو پریواروں کی عورتیں تو یہاں موجود ہیں یعنی کہ لوسی اور وکٹوریا یہ دونوں وولٹر کی پتنیاں ہیں لیکن وولٹر کی تیسری پتنی یعنی کہ الیکزینڈر پریوار کی عورت نے خود خوشی کر لی کیونکہ اس کو انسانوں کو مار کر ان کا کھون پینا پسند نہیں تھا اور تیسری پتنی کے مرنے کے بعد سے وولٹر اور اس کی دونوں پتنیوں کی طاقت کب جور پڑ گئی ایوی سمجھ جاتی ہے کہ وولٹر کی مرنے والی پتنی کوئی اور نہیں اس کی پردادی تھی یعنی کہ مووی کی شروعات میں جو عورت ہم نے مرتے ہوئے دیکھی تھی وہ ایوی کی پردادی تھی اور جو پینٹنگ ایوی نے کمرے میں لگی ہوئی دیکھی تھی وہ اس کی پردادی کی ہی تھی صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے وہ تینوں پریوار اپنی عورتوں کی شادی وولٹر پریوار میں کرواتے ہیں جس سے وولٹر کو طاقت ملتی ہے اور بدلے میں وہ ان کے پریوار کو سرکشہ اور دولت دیتا ہے ان سب کے بعد ایوی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وولٹر اسے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ لوسی اور وکٹوریا کو ایوی کو شادی کے لیے ریڈی کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد وکٹوریا ایوی کو ایک تابوت میں بند کر دیتی ہے ان کے وہاں سے جانے کے بعد سویفٹ وہاں پر آتی ہے جو ایوی کو اس تابوت سے باہر نکالتی ہے وہ ایوی کو بھاگنی کو کہتی ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اس کی پردادی کی بہت اچھی دوست تھی ایوی انہیں تھینکس بول کر وہاں سے بھاگتی ہے پورے محل میں حلچل مچ جاتی ہے ایوی محل کے باہر بنے ایک روم میں آ کر چھپ جاتی ہے جس میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوتی ہے تب ہی فیلڈ وہاں ایک اور لاش لے کر آتا ہے جو سویفٹ کی ہوتی ہے ایوی موقع دیکھ کر اس کمرے میں فیلڈ کو لوگ کر کر بھاگ جاتی ہے بھاگتے وقت ایوی کو ایک گھر دکھتا ہے وہ مدد کے لیے اس گھر میں گھوز جاتی ہے جہاں تو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایوی کی مدد کے لیے کسی کو کول کرتے ہیں تب ہی ایوی کی نظر سامنے لگی تصویر پر پڑھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ پریوار بھی وولٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس سے پہلے ایوی وہاں سے بھاگتی اس پر بڑھی حاملہ کر دیتی ہے جب ایوی کو ہوش آتا ہے تو سامنے وولٹر ہوتا ہے جو اسے ڈراتا دھمکاتا ہے جس کے بعد رات کو ایوی کو دلھر بنا کر شادی کے لیے لائے جاتا ہے ایوی کچھ سوچتے ہوئے وولٹر کو پتی سویکار کرتی ہے جس کے بعد وولٹر اسے اپنا کھون پلاتا ہے اور اب سے ایوی بھی ویمپائر ہے ویمپائر بنتے ہی ایوی گرجہ گھر میں آگ لگا دیتی ہے اور ایک کھنجر وولٹر کے دل میں اتار دیتی ہے وولٹر دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے موقع دیکھ کر ایوی ماں موجود ایک نوکرانی کو لے کر بھاگتی ہے جس کی یہ بلی دینے والے تھے یہ دیکھ کر وکٹوریا گستے سے بھر جاتی ہے اور ایوی پر حاملہ کرتی ہے لیکن لوسی ایوی کی مدد کرتی ہے وکٹوریا اور لوسی آپس میں لڑنے لگتے ہیں جس میں لوسی ایک بھالے کو وکٹوریا اور اپنے آر پار کر دیتی ہے دونوں راک بن کر اڑ جاتے ہیں اس سے پہلے ایوی وہاں سے بھاگتی فیلڈ وہاں آ جاتا ہے ایوی ایک کھنجر سے اسے بھی مار دیتی ہے جس کے بعد وولٹر وہاں پر آتا ہے جو بہت زیادہ کمجور اور بوڑا ہو گیا تھا وہ ایوی سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایوی اب زیادہ طاقتور تھی ایوی اسے محل میں لگی آگ میں ڈال دیتی ہے اس طرح وولٹر کا انت ہوتا ہے اب ایوی کا صرف ایک ہی دشمن بچا تھا جس کے قارن یہ سب ہوا تھا اس کا کزن اولیور جو اسے یہاں لایا تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے دو ہفتے بعد ہم اولیور کو دیکھتے ہیں جو فون پر کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہلے سے ہی ایوی اپنی بیس فرینڈ کے ساتھ اسی کا انتظار کر رہی تھی وہ دونوں اسی گھر میں گوش جاتے ہیں جس میں اولیور گیا تھا اور یہاں ہی ہوتا ہے اس مووی کا انت